چلیے آرمی صاحب بعد میں بولیے گا دنے باز سبابتی مہدے کہ آپ نے مجھے ریل منترالے کی ڈیمانس پارگانس پر بولنے کے لیے موقع دیا میں آپ کا ابھار پر کرتا ہوں اور میں یہ جو کانگریس کے مطر یہاں پر شور مچا رہے ہیں کہوں گا کہ دیش کے بشکاس کی بات چل رہی ہے یہاں تھوڑا شانتی سے بیٹھیں بات کو سنیں اور اس دیش کے بکاس میں اپنا بھی تھوڑا سا جوگدان دیں پہلے تو ستر برشوں میں آپ نے کوئی جوگدان نہیں دیا ہے اب موتی جی کے نرتطب میں دیش آگے بڑھ رہا ہے اس میں آپ کا بھی تھوڑا سا سوچ جوگ چاہیے بیٹھئے بیٹھئے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیے آدیش جی سباپتی جی میں کہنا جاتا ہوں کہ چھت منتری نرملا سترامن جی کی اور سے اس بار جی جی ساری ارے ایسے کام بولے ہو ادیرنجن جی ارے ایسے نہیں بھئی ایسے کام بولے ہو آپ ادیرنجن جی سباپتی جی ہمارے بی ایسی میں یہ چرچہ ہوئی تھی کہا کر یکرین کے ایسیو پہ 193 کا نوٹس آتا ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے ریلوے کی جوانٹ پر گرانٹ پر بولنے کے لیے یہاں پر موقع دیا میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس پار جت منتری نرملا سترامن جی کی اور سے ریل منترالے کو ایک لاکھ چالیس ہجار شیسو ستا سٹھ کوئنٹ تیرہ کروڑ روپے اوپنٹس کیا گئے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی راشی ہے چرچہ ڈیمانڈ کر دیجئے نہیں پلیز کے بکاس کے لیے پلیز کوپریٹ ناؤ اور پشیش طور پر ریلوے منترالے کے لیے تاکہ وہ ساری صبدائیں ریلوے منترالے لوگوں کو دے سکے جس کے وہ حق دار ہیں یا ان ساری صبدائوں سے آج تک دیش کے ناغلک جو ہیں وہ بنچت رہے ہیں اس لیے میں اس کا سمرتن کرتا ہوں اور ساتھ میں کہنا بھی جاتا ہوں کہ پچھلے دنوں کرونا کرونا کال میں اس ریلوے منترالے نے اپنا بہت بڑا جوگدان جو ہے وہ اس کرونا کال میں بھی دیا ہے کرونا کال میں ریل گاڑی جو ہے وہ چلتی رہی لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا کام جو ہے وہ ریلوے منترالے نے ریل گاڑی کے مادیم سے کیا اور اس سے بھی بڑی بات جو جے تھی کہ ریلوے نے جے سنشد کیا کہ کسی بھی پردیش میں راشن کی کمی نہ ہو اس لیے انہوں نے ٹرینے چلائی ہر پردیش میں راشن پہنچایا اور وہ راشن جو ہے وہ ہر گریب کے گھر جو ہے وہ پہنچایا گیا تاکہ کوئی بھی گریب جو ہے وہ بھوکھا نہ رہے اس کے ساتھ ساتھی میں ریلوے کرمچاریوں کا بھی ابھار پرٹ کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے کرونا کال میں اپنا بہت بڑا جوگدان جو ہے وہ اس دیش کے ناگریکوں کے لیے دیا مہدے میں بتانا جاتا ہوں کہ یہ جو بجٹ میں اس بجٹ میں نئی ریل بشانے کے لیے اور پٹری کا دھوری کرنے کے لیے بھی پرابدان رکھا گیا ہے جس سے کہ ہمارا دیش جو ہے وہ آگے بڑے گا پی ایم گتشکتی ماسٹر پلان کی بھی گوشنہ کی گئی اس کے تحت واقعی منترالیوں کے علاوہ ریل منترالے بھی آتا ہے اور ریل جاتیوں کو وہ ساری سبدائیں ملیں جو انہیں ملنی چاہیے تو بجٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ آنے والے دنوں میں چار سو نئی بندے بھارت ٹرینڈز ہیں وہ بھارت پرش میں چلائی جائیں گی اور آج بندے بھارت ریل میں بیٹھنا لوگ پسند کرتے ہیں اور جہاز کے سفر سے بہتر ہے بندے بھارت ریل کا سفر ایسا لوگوں کا کہنا ہے تو مجھے یہ کہتے ہوئے ہارتک پرسندہ ہو رہی ہے میں دیش کے پردان منتری نریندر بھائی موڈی جی کا ریل منترالے جی کا ریل منتری جی کا آبھار پرش کرنا چاہتا ہوں کہ پرثم بندے بھارت ٹرینڈ جو ہے وہ پندرہ فروری دوہجار انیس کو ڈلی سے وارانسی کے لیے روانہ ہوئی جس کا دیش بر کے لوگوں نے سواگت کیا لیکن میں آبھار اس لیے بھی پرش کرنا چاہتا ہوں کہ جمہو کشمیر بھی وہ سوبا کے شالی پردیش ہے جس میں تین اکتوبر دوہجار انیس کا دن دیش کے لوگوں لوگوں کے لیے اور بشیش طور پر جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک سکت سمجھ چار لے کر آیا کہ دلی سے شریف عیشنو دبی کٹرا کے لیے بندے بھارت ٹرینڈ کا شبارام جو ہے وہ اسی دن ہوا آج پورے دیشور کے وہ شردالو یوں مہم عیشنو دبی جی کے درشن کرنے جاتے ہیں یا جمہو کشمیر میں برہمن کرنے کے لیے جاتے ہیں تو انہیں یہ بندے بھارت ٹرین کی سبجہ جو ہے وہ مل رہی ہے اور کھانے کی جہاں پر بات چل رہی تھی کھانا بھی بہت اشہ ملتا ہے اور لوگ جو ہے وہ ٹرین کا بشیش طور پر بندے بھارت ٹرین کا کھانا کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں سرکشہ کی درشتی سے بھی کافی اشہ قدم جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں اور جیسا کہ بجٹ میں بھی دکھایا گیا ہے کہا گیا ہے اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں ہم بھی جیسے تر سفر جو ہے وہ ٹرین میں کرتے ہیں آج بائیو ٹائلٹ کی سبجہ جو ہے وہ شت پرشت کوچ جو ہے اسے وہ قبر ہو چکے ہیں وہ جو درگند کی وجہ سے پھیلنے والی بیماریوں سے بھی آج نجات مل رہی ہے اور پٹریاں بھی سابسطری دکھائی دیتی ہیں نظر آتی ہیں یہ قدم پہلے بھی اٹھائے جا سکتے تھے لیکن پہلے کی سرکاروں کو یہ چنتہ نہیں تھی انہیں تو صرف پریوار اور پارٹی کی ہی چنتہ جو ہے وہ ستائے رہتی تھی اس لیے آج لوگوں نے انہیں اپنے پریوار کی چنتہ کرنے کے لیے بٹھایا ہے مہدے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری بہت ساری سبدائیں جو ہیں وہ اس بندے بھارت ٹرین میں دھی گئی ہیں اور یہ کس نے سوچا تھا کہ بھئی ایک سو ساٹھ کلومر میٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے یہ ٹرین جو ہے وہ چلے گی اور وہ سفر جو آٹھ دس گھنٹے بارہ گھنٹے پندرہ گھنٹے کا ہوتا تھا آج وہ شے گھنٹے میں جو ہے وہ قبر ہو رہا ہے میں بندے بھارت کی جو ٹرین اگلے سال تہیس تک پچھتر ٹرینیں چلنے کا لقش جو ہے وہ سرکار نے لیا ہے اس کی سرحانہ کرتا ہوں اس سے دیش کے ناغرکوں کو بہت بڑا جو ہے وہ لا ملے گا مہدے میں کہنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھی کہ ہمارے جمہو کشمیر کے لیے بھی جمہو کشمیر کے لیے بھی تیلوے منترالے نے بہت اچھے قدم جو ہیں وہ اٹھائے ہیں اور دلی سے یلندر اور جلندر سے جمہو ریلوے پٹری کا دوہری کرن کا کام لگ بگ پورا ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی جمہو جو ریلوے سٹیشن ہے اسے ایک اچھا اور آدھنک ریلوے سٹیشن بنائے جانے کے لیے کارے جو ہیں وہ پرارم ہے اور ہمارا جو جمہو ریلوے سٹیشن کا پلیٹ فارم وہاں پر بھی وہ ساری سبدائیں دینے کا پریاس ہو رہا ہے یہ ایک اچھے ریلوے سٹیشن میں ہوتی ہیں لیکن مہدے میں آپ کے مادم سے تھوڑے سی باتیں اپنے شہتر کے لیے بھی کر لوں یہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں ریلوے منترالے کے جو افیسر ہیں وہ ہمارے سکھتر میں گئے اور جمہو کے نگٹ ایک منوال ریلوے سٹیشن آتا ہے وہاں پر جو ریلوے پلیٹ فارم ہے وہ بہت ہی نیچے ہے ریل گاڑی میں شڑنے کے لیے بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج تک وہ شروع نہیں ہو پایا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی جلد سے جلد پورا کیا جائے اور منوال ریلوے سٹیشن پر ایک فٹ اوبر بریز بنانے کی بات تھی اس کا شاید انہوں نے ٹینڈر لگایا ابھی تک وہ بھی شروع نہیں ہو پایا تو اپروچ روڈ جو ہے وہ ایک منوال سٹیشن کے لیے جاتی ہے میں پراترہ کروں گا ریلوے منترالے سے کہ وہ روڈ جو ہے وہ پردیش کو ٹرانسپر کی جائے پی ڈیولیو ڈی کو ٹرانسپر کر دی جائے تاکہ ہم پردیش کے پرشاسن دوارہ اس روڈ کا جو نرمان کار ہے اسے پورا کر سکیں جلہ سانپا کے گڑا سلاتھیوں میں بہت بڑا ایک ریلوے فاتک ہے اور اس فاتک پر ریلوے بریز بنانے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی جلہ جمہوں کے وجالتہ میں ڈائیمنڈ پبلک سکول کے پاس چک لارگن میں گام میں ایک ریلوے بریز بنانے کا کام جو ہے وہ بہت جلد شروع ہونا چاہیے اس سے بڑی دکھتیں جو ہیں وہاں پر آ رہی ہے اور جلہ سانپا میں کالا بڑی جلہ سانپا میں کالی بڑی سانپا میں ریلوے بریز کا نرمان کارے کرنا بھی بہت ہی آوشک ہے اور میں ریل منتری جی سے پرازنہ کرتا ہوں کہ ہیم کن جو ایکسپریس کا منوال ریلوے سٹیشن پر ٹھہراب جو ہے وہ بہت جروری ہے کیونکہ بہت دور دور سے لوگ جو آتے ہیں انہیں یا تو کٹرا اور پھر ادھم پر جا پھر جمعو آنا پڑتا ہے تو یہ منوال ریلوے سٹیشن جو ہے وہ ایک ایسا سٹیشن ہے یہ جمعو پنچ ریلوے لائن بشانے کا جو سروے تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے میں چاہتا ہوں کہ اب کرونا مہماری سے بھی تھوڑی نجات ملی ہے تو اس پر بھی بیچار کیا جائے کہ جمعو سے پنچ ریلوے لائن بشانے کے لیے جو راشی ہے وہ اونڈیب جو ہے وہ کی جائے دنباہ مہدے آپ نے مجھے موقع دیا آپ کا بہت دنباہ